پیپلز پارٹی ہو پاکستان مسلم لیگ نون ہو جمعیت علماء اسلام فے ہو یا پاکستان تحریک انصاف ہو ان سب کے ناراض اور آقین ہیں ہر ایک کے اندر دھڑے بندی موجود ہیں کیا سمجھتے ہیں سب کی واپسی اپنی جماعت میں ہوگی یا پھر کسی اور طرف جھکا ہو جائے گا کسی کا یا صرف آپ کو ایک چیز بتا دوں آنے والے دنوں میں یہ چیز ثابت ہو جائے گی پاکستان کے اندر دو نئی سیاسی جماعتیں بننے جا رہی ہیں ہو سکتا ہے یہ دونوں ہی سیاسی جماعتیں سیاسی تحاد بنجے اور آپ کو کچھ دنوں بعد جب اچانک نظر آئے گا کچھ دنوں بعد زیادہ دور نہیں میں کہہ رہا کہ چودی نصار ایکٹیو ہو گئے ہیں آپ کو کچھ دن بعد نظر آئے گا کہ جنوبی پنجاب سے کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں آپ کو کچھ دن بعد جب نظر آئے گا کہ سینٹر پنجاب سے بھی کچھ لوگ ایکٹیو ہو گئے ہیں تو پھر آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو جب یہ بھی نظر آئے گا کہ تحریک کے انصاف میں شامل ہونے والے سندھ کے اندر سے کچھ لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ کے چھوڑ رہے ہیں جب آپ یہ نظر آئے گا کہ آپ چودری نصار صاحب کا نام تو لے رہے ہیں لیکن جنوبی پنجاب اور سینٹرل پنجاب سے کچھ افراد کہہ رہے ہیں نام تو بتائیں ان کے جی میں نام بھی بتاؤں گا وقت آنے در سارا کچھ داتے ہیں پھر اس کے بعد آپ جب دیکھیں گے چند دنوں میں کہ جنوبی پنجاب جسے پاکستر بیپس پارٹی اپنا گھر سمجھ رہی ہے وہاں پر ایک بری تعداد میں بیپس پارٹی کے جیالے جو ہے پارٹی کے چھوڑیں گے تو آپ کو یہ سمجھانا شروع ہو جی کہ کوئی نئی پارٹی بار رہی ہے میرے پاس جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ دو چیزیں ایک جناہ لیگ پر کام ہو رہا ہے جناہ لیگ کے لیے مسلم لیگ نون سے کچھ ناراض جو لوگ ہیں ان کو شامل کیا جائے گا مسلم لیگ کاف سے تو ناراض لوگ ہیں نہیں وہ ان کو ایک اپنا ہلکہ ہے لیکن مسلم لیگ نون سے اور اسی طرح مسلم لیگ فنکچن سے کچھ لوگ جو ہیں وہ جناہ لیگ کی طرف جائیں گے پھر وہ کسی اتحاد بھی جائے گی اسی طرح بقیدہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بقیدہ ایک بڑی معروف شخصیت جس کا نام چودی اورنگزیب ہے انہوں نے ان کی ایک جماعت بنوائی گئی ہے پاکستان تحریک اتحاد یہ تحریک اتحاد جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ دس مسلم لیگ نون کے جو ناراض ایم پی اے پنجاب کے وہ اس کو جائن کریں گے اور اس کو جائن کرنے کے بعد بقیدہ ان کا بھی ایک لیڈا گروپ بنا دیا جائے گا اور یہ سب لوگ جو ہے آئندہ آنے والے دنوں میں سب سے بہلے بلدیا تین تحابات میں آپ کو سرپرائز دیں گے اور اس کے لئے مزہ والی بات باپ گودا ہوں چودی نصار سب جہاں پر دو یا تین ہلکوں سیلیکشن ارتے ہیں اسی طرح مختلف لوگ جہاں وہ بھی لڑیں گے یعنی یہ جو تحریک اتحاد ہے ان کے جو چین میں رہوں گے ان کو ہلکہ دیا گیا ہے دیبال پور کا وہ ہلکہ جہاں جو بڑا معروف ہلکہ ہے وہاں سے لڑیں گے چودی اور اگزب اسی طرح ایک بھی بس پارٹی کے اہم رہنواز جس کا تلہ خانے وال سے ہوگا یہ میں آپ کو علاقہ بھی بتا دیتا ہوں خانے وال اس سے ہوگا خانے وال کبیر والا اس سے ہوگا وہ بھی جلد اپنا اعلان کریں گے کہ میں بھی پارٹی چھو رہا ہوں یہ پارٹی یہ فلاں ہے فلاں آپ نے نراز ہو کے ان سے نکل لیں یہ نراز لوگ جو ہیں یہ دو گروپوں میں جائیں گے ایک جناح لیک بن سکتی ہے اور ایک میں نے آپ کو جواد بتایا یہ تحریک ہے اتحاد جو ہے پاکستان تحریک اتحاد یہ بن گے اس میں یہ لوگ جائیں گے یہ جانے کے بعد سب سے پہلے میں رہا ہوگا بلدیہ تین کہ میری آج ایک بڑی ذمہ در شخص سے بات ہوئی جو سیاسی سیاسی رینوہ بھی ہے ایک جماعت کا برگے حکومت کے اندر وزیر بھی ہے تو میں نے انہیں کہا جی آپ آئندہ الیکشن کس سے لریں گے تو اس نے مجھے کہا کہ میں آئندہ الیکشن ایک نئی جماعت سے لر سکتا ہوں میں کہی نئی جماعت کون سی ہے اس نے کہا جی آپ دیکھ لیں کہ میں کہی کون سی دیکھ لیں کہ کون نام بتائیں تو مجھے جب انہوں نے نام بتایا تو میرے لیے حران کون بات تھی میں نے کہا ان کا تو بھی وجود نہیں ہے ان نے کہا بہت سی چیزیں ہیتھی ہوتی ہیں جن کب ظاہر آپ کو وجود نظر نہیں آتا لیکن جب وہ اچانک آتی ہیں تو پھر پتا لگتا ہے کہ بہت سے نام اس میں شامل ہو گئے ہیں اور جب ان میں نام شامل ہوتے ہیں تو وہی وجود جو نظر نہیں آتا وہ سب سے بڑا وجود بن جاتا ہے تو یسر آنے والے دن جو ہیں وہاں پر مسلم لیگ نون یہ سمجھے کہ فلاں ٹوٹ کہ میری طرف آجے گا پپس پارڈی سمجھے کہ میری طرف آجے گا ان کی طرف جو جائیں گے اس سے زیادہ لوگ جو ہیں ان سیاسی جماعتوں سے ہٹ کے نئے ایک گروپوں کی طرف جائیں گے